بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم ویلکم مائی چینل کوکنگ ویتھاری اسلام علیکم میں ٹھیک کو امید کر دوں آپ نے سب ہیریز سوئے آج میں بنا ہوں ترکیش چکن کباب وہ بھی میرے سٹائل میں یہ بہت ہی بندے کے بندے بہت ہی آسان رسپی ہے رسپی چارپینز سے پہلے آپ میرے چینل سبسکراب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ترکیش چکن کباب بنانے کے لیے جو جو سجیں وہ یہ ہیں ون کے جی میں نے بالرکیounding چکن دی جس کی میں نے اس سائز میں کٹن کر لیے فائیف ٹیبلسپون میں نے دہی لیے حسبزت میں نے نبک لیے ون ٹیبلسپون میں نے طمیٹو کیچپ لیے ون ٹیسپون میں نے زیرہ پا ملابزے ون ٹیسپون میں نے چلی فلیکس لیے زیتون کا تیل لیے ون ٹیبلسپون لسن کا پیش لیا میں نے ون ڈیبل سپون ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لیا ہاف ٹی سپون میں نے دالچینی پاؤڈر لیا ون ڈیبل سپون میں نے لیمن جوس لیا ون ڈیبل سپون میں نے سرکا لیا اب میں ایک باول لوں گی ایک میں نے باول لے لیا اس میں میں دہی اٹ کر دوں گی اب میں اس میں لسن کا پیش کر دوں گی اب میں اس میں ٹومیٹو کیچے بیٹھ کر دوں گی اب میں اس میں لامک اٹ کر دوں گی اب میں اس میں زیا پارڈر اٹ کر دوں گی چلی فلیکس بلیک پیپر والچینی پارڈر اب میں اس میں سرکا اٹ کر دوں گی لیمن جوس زیدون کا تیل اب میں ساری چیزوں کو مکس کر دوں گی چیزے چکن جوڑ دیں گ пожалуйста اب میں سرکا کر دوں گی چگینے چیزوں کو مکس کر دیں گی دوسروں کو مزنہ سرکا کر دیں گی گھامے سے میاں چکن کو چار گھنٹے کے لئے مینگنٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی چکن کو مینگنٹ ہوئے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں سٹکس لے لیے چکن کو لگا دوں گی ایک دفعہ اس کو مکس کروں گی چکن کو اور اب ایسے کرکے سارے سٹکس میں اسی طرح رڈی دوں گی ایک میں نے پہن لے لیے ایک میں نے پہن لے لیے 1 دب سپون میں نے آئیل دال دیا اب میں نے جو ترکیش چکن کباب رڈی کیے تھے یہ میں اس میں دار دوں گی سارے سٹکس میں اسی طرح اس میں ڈال دوں گی ایک ترسے جب ہی پک جائے گی تب میں اس کی سائل چینج تاؤں گی لو تو میگم فلیم پر میں اس کو پکاں گی اوپر سے میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ اچھے سے چکن جائے وہ پک جائے اب میں ترکیش چکن کباب کی سائل چینج کروں گی اب میں اس کو دوسری دیو سے بھی ایسی پکاؤں گی اب میں اس کو اوپر سے کور نہیں کروں گی ترکیش چکن کباب رڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو ایک تیسے میں نکال ہوں گی اور باقی کے بھی ایسی رڈی کر دیں گی ترکیش چکن کباب رڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہوں کہ یہ کیسے بنیں گی یہ دیکھیں کتنی چکن بھی ہے وہ بھی اچھے سے پک گیا ہے دیکھیں مسالہ جو ہے وہ اندر تک سائی ہوگی اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہوں کہ یہ کیسے بنیں گی بہت ہی مزے کی بنیں گی آپ اس رسپی کو کھر میں زور رائے کے جائے گا مجھے کومنٹ بتائیے کہ آپ کو میرے اس رسپی کیسے لگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کریں آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں پھر ہی ملوں گے نیکس ویڈیو میں نیکس رسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ